محلہ دولت باغ مردباد میں مشہور خانقاہی و نسبتی شخصیت صوفی آزاد حسین صابری کلیمی کی رہائش گاہ پر بارہ محرم الحرام کو نواسے رسول سید الشہدہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سارانہ محفل اور بابا گنجے شکر کے لال حضرت مقدوم سید علیہ الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی مہانہ محفل نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی جس میں فیزیکل ڈسٹینسنگ کے ساتھ شہر کی مختلف درگاہوں کے سجادہ نشینان و دیگر عقیدت مندوں نے شرکت کی اس سلسلے میں بعد نماز اثر حضور سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی نظر پیش کی گئی اور حاضرین کی خدمت میں لنگر پیش کیا گیا اور بعد نماز اشاہ شہنشاہ کلیر حضور مقدوم سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی مہانہ محفل قل شریف آراستہ کی گئی محفل کا آغاز مشہور و معروف ناتھوان چاند نئیمی نے تلاوت کلام پاک سے کیا اور پھر بارگاہ رب العالمین میں حمد پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی موسیقی موسیقی چاند نئیمی نے حمد پاک کے بعد نات پاک اور حضور مقدوم سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں منقبت شریف بھی پیش کی مشہور شاعر میراج انور قدیری نے اس موقع پر بارگاہ امام علی مقام میں منقبت شریف کا نظرانہ پیش کیا موسیقی 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 اے حسین تم کو زمان آسلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کام آسلام کہتا ہے تمہیں قرآن کے پار سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن آخر میں درگاہ حضرت سید محمد مکمل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاظ سید احمد کمال المعروف الحاظ سید گلومیہ نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کی امام آل احمد کے سطح میں حسین حسین کے سطح میں خاتون جنگل کے سطح میں اس برد کو دنیا سمیتا دے گا ہمارے ملک کو اسی کون رکھا کرنا دے گا اے اللہ ہماری سجد سید احمد کتا ہے منظر کو بیواریوں کے جی فضل کرنا اے اللہ جو اس وطالوں میں ہے گھر ان کی خیلیت سوالت سے دار گا اے اللہ علیہ وآلہ ہمارے ملک پر کامیابی امانی اتا کرنا دے گا اللہ جو اس وطالوں میں قرائے میں ہے ہر خرید سوالتی وہ ہم سبتا کرنا دے گا اللہ انہمت کے برکرام خرماتے ہم سبتا کرنا دے گا اللہ آزار رائی ہے جو ہی معلوم سجاکے ہیں برسوں سے یہ تیمہ کی رکھتے سے دے آرہا ہے اللہ انہیں کارو وآلو برد رقیتا ان کو سیادت و سلام کے دار گا ان کی آلیاں ان کے بچوں کو سیادت و سلام کے دار گا ان کی جو انجم ہیں جو عشانی ہیں جو دور ہمارے اللہ ان بچوں کو پانیاں بھی آمین اللہ اس مجلس میں جتنے رہے ہیں اللہ سب کے دلوں کے حال سباکیوں ہیں جو ہمارے دل میں رہے ہیں اللہ انہیں کارو وآلو برد رہے ہیں اللہ جنہیں سجا بیانی آمین اللہ شبیلی میاں صاحب اور ہمارے بجلی میاں صاحب الحاصل سید گلومیا کے بعد درگا حضرت حافظ سید باقر علی شاہ المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمت اللہ علی کے سجادہ نشین و آل انڈیا خانقاہی ایک تا مشن کے نائب صدر حافظ افتخار حسین چشتی سابری نے بھی دعا فرمائی اس دوران آل انڈیا خانقاہی ایک تا مشن کے کنوینر اور درگا حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علی کے سجادہ نشین الحاصل سید شبیلی میاں مشن کے فاؤنڈر جنرل سیکریٹری اور درگا حضرت سلطان قطب الدین شہید شہنشاہ مصر رحمت اللہ علی کے سجادہ نشین و متولی سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی مشن کے ٹریزرار اور درگا حضرت سیدنا شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علی کے منیجنگ سیکریٹری الحاج اشتیاق حسین اشرفی درگا حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علی کے سجادہ نشین الحاج سید سرورمیاں درگا حضرت شاہ محمد عساق میاں رحمت اللہ علی کے سجادہ نشین الحاج محمد اقبال عساقی کے بڑے صاحبزادے الحاج محمد نظیم عساقی خانقہ چشتیا سابریہ کٹرا بن سیدھر کے گدی نشین خلیفہ سید خرشید علی ٹی ٹی سلیم بابا مکملی آتف کلیمی صوفی انتظار محمد عرف منے کلیمی چھوٹے گڑو حمزہ خان عرف راجہ نظیر حسین الحاج اسغر جمال شمسی المعروف مامو جان حمدونات فاؤنڈیشن کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد عاصف حسین سید منور علی ٹی ٹی خلیفہ عسیم استاد حاجی فرزان وسیم منصوری ایڈوکیٹ محمد انور آزاد محمد سرور آزاد محمد انس آزاد وغیرہم بھی موجود رہے سبھی حاضرین کی خدمت میں حسینی و سابری لنگر بھی پیش کیا گیا آخر میں صوفی آزاد حسین سابری نے سب کا شکریہ ادا کیا